بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز آپ میں سے سبی لوگ جیز کیش اور ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ لازمی استعمال کرتے ہیں اور خاص کر ہمارے میڈل کلاس کے لوگ اور لور کلاس کے لوگ کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے صرف آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ اور آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے کوئی بھی بلکہ اپنے موبائل سے اس اکاؤنٹ کو کریئٹ کر سکتا ہے آج سے پہلے تک اگر میں بولوں گے ایک ماہ پہلے تک یہاں سے پیسے پھیجنا اور لینا وڈرا کرنا نکلوانا بل پے کرنا پیکج لگوانا یہ سارے کام ایزی تھے یہاں پہ کوئی اضافی ٹیکس آپ سے کمپنی نہیں لیا کرتی لیکن جب سے دوہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پیش ہیا گیا اس کے بعد سے ایزی پیسہ نے ٹیکسوں کی بھرمار لگا دیا ہے آپ چاہے بل پے کریں آپ چاہے ایزی لوڈ کریں آپ چاہے کچھ پیکج لگائیں سب پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ایون کے ریٹیلر اگر آپ کو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے تو کمپنی آپ اس کی الگ سے فیس چارج کرتی ہے ریٹیلر تو لیتا ہی لیتا ہے لیکن اب کمپنی کی بھی الائدہ سے فیس ہوگی جو کہ آپ کو پے کرنے ہوگی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ یہ یہ فیس اب لگ رہی ہے تو اب آپ کے لیے ایزی پیسہ اتنا زیادہ سستہ اور موافق نہیں رہا جتنا پہلے ہوا کرتا تو میں ٹیکسوں کی ڈیٹیلر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو یہاں پہ گائز میں نے شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ اوپن کر لی ہیں تیری نار کے جو کہ دو ہزار آر تیس کے ہیں جولائی ستیس سے لے کے سپٹیمبر دو ہزار تیس تک لاغو ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہم پرڈکٹ کی بات کریں گے وہ بات کریں گے ایزی پیسہ کی جو اگر آپ لوگ کسی بھی بینک میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ اور دی کاؤنٹر یا کسی بھی آپ لوگ ریٹیلر کو جاتے ہیں کہ جی ہمیرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دو تو اس کی کتنی فیس ہوگی کسی بھی بینک میں آپ ٹرانسفر کرواتے ہیں تو یہ یہاں پہ موجود ہے پاکستانی ایک رپے سے لے کے ایک ہزار تک پینتیس روپے ہے اسی طرح ہزار سے لے کے پچیس سو تک پچاس روپے ہے پچیس سو لے کے چارز تک پینتیس روپے ہے تو یہاں پہ یہ ایک چارٹ موجود ہے میں اس پوری پیڈی ایف کا لنک بھی ڈسکرپچر میں ڈال دوں گا تو میں یہاں پہ ریٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو موٹی موٹی چیزیں ساری میں بتاتا چلوں گا کہ اب آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا ہاں اگر آپ کسی ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اگر کوئی اس سے بل پے کرواتے ہیں تو اس کی کمپنی کوئی فیس نہیں لیتی ہے ریٹیلر اگر فیس لیتا ہے تو اس کی علاقہ بات ہے لیکن کمپنی نہیں لیتی ہے اگر آپ لوگ کسی ہوم اپنے گھر میں کوئی پیسے بجوانا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی کوئی پیسے بجوانا چاہتے ہیں اس کی بھی کوئی فیس کمپنی فیلا چارج نہیں کر رہی ہے اگر آپ لوگ موبائل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں فیل وقت یہ فری ایف کاسٹ ہے اگر آپ سی این ایس اے سے ایزی پیسہ آگ میں اکاؤنٹ ٹرنسفر کرتے ہیں تو فیل وقت وہ بھی فری ہے لیکن اگر آپ لوگ ایزی پیسہ سے آئی ڈی کارٹ پر پیسے سینڈ کرتے ہیں تو اب اس کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک رپے سے ہزار رپے تک ہوگا تو پچپنڈ رپے ہزار سے پچیس سو ہوگا تو ایک سو دس رپے پچیس سو سے چار ہزار رپے ہوگا تو ایک سو سالٹ رپے چار ہزار سے چھ ہزار ہوگا تو دو سو پندرہ رپے اسی طرح چھ ہزار سے آٹھ ہزار تک ہوگی تو دو سو ستر آٹھ ہزار سے دس ہزار تین سو بیس دس ہزار سے تیرہ ہزار تین سو پہ چکتر تیرہ ہزار سے سولہ ہزار چار سو تیس اسی طرح سولہ ہزار سے بیس ہزار پانچ سو رپے اور بیس ہزار سے پچیس ہزار تک ہوگی تو اس میں چھ سو رپے آپ کے کٹے جائیں گے اس کے بعد اگر میں بات کروں منی ٹرانسفر ایزی پیسہ سے ایزی پیسہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے اگر ہم بات کروں یوٹیلٹی بلز کی اگر آپ لوگ اپنے موبائل اکاؤنٹ سے بل کو پی کرتے ہیں تو آپ کو ایج بل پانچ رپے پیسے سوری حکومت کہہ رہا ہوں آپ کو کمپنی کو یعنی کہ ایزی پیسہ کو دینے ہوں گے اب یہ پانچ رپے جہاں وہ کمپنی لے رہی ہے اس میں ریٹیلر کا ایک رپے آنی ہوتا ہے تو ریٹیلر آپ سے الگ سے پیسے چارج کر سکتا ہے یہاں پہ پہلی تین ٹانزیکشنز کی اوپر کہہ لیں کہ پر منت کی جو تین ٹانزیکشن ہوں گی اس پہ پانچ رپے کٹیں گے اگر آپ نے تین سے زیادہ بل پی کر دی ہیں تو وہ اگلے جو بل ہے اس پہ بیس رپے کٹیں گے اس میں ٹیکس بھی انکلوڈڈ ہوگا لیکن اگر آپ کی ٹانزیکشن جائے وہ تین سے اوپر اور نو سے بھی اوپر چلے گی ہیں تو پھر آپ کو تیس رپے پر بل کے چارج ہوں گے تو یہ آپ لوگ نے یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد موبائل لوڈ میں بات کر لوں اگر آپ لوگ موبائل لوڈ کرتے ہیں موبائل کے اندر تو آپ کے جو پہلی پانچ ٹانزیکشن ہوں گی ایک مہینے کے اندر وہ فری آف کاسٹ ہوں گی لیکن اگر آپ کی ٹانزیکشن پانچ سے اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو دو رپے جو پر لوڈ کی اوپر چارجز لگیں گے اور اگر آپ کی ٹانزیکشن دس سے اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو پر ٹرانزیکشن پانچ روپے چارج کیے جائیں گے اب ہم موبائل پیکج میں بات کر لیتا ہوں اگر آپ موبائل پیکج لگواتے ہیں تو آپ کو پہلی پانچ ٹرانزیکشن وہ بھی فری ہیں لیکن پانچ سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ٹرانزیکشن کا ایک روپے دینا ہوگا اور اگر آپ کی ٹرانزیکشن دس سے بھی اوپر جلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو پر ٹرانزیکشن کا دو روپے چارجز دینے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ بیلس کی انکواری کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ایک روپیہ لگے گا اگر آپ لوگ پلیٹ فارم فیس ہے وہ بھی ایک روپیہ دینی ہوگی آپ کو اور اگر آپ ریٹیلر سے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یعنی کہ آپ جاتے ہیں کہ جی مجھے میرے اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگ پیسے ٹرانسفر کر دیں تو اس کی جہاں وہ 0.5% فیس لگے گی جیسے کہ میں اگزیمپل کے طور پر تقریبا 0.1% ٹیکس بھی لگتا ہے تو جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر میں نے اگلے دن گیارہ ہزار پی جیوو ٹرانسفر کروائیں تو اس میں پوائنٹ اگر میں 0.60% مائنس کر لیتا ہوں تو مجھے تقریبا میری 66% فیس بنی ہے تو تقریبا اگر آپ فار اگزیمپل فار اگزیمپل آپ پانچاس ہزار پی ایزی پیسہ کترو سینڈ کرواتے ہیں تو اس میں سے مائنس آپ کے 0.60% فیس کٹ جائے گی یعنی کہ 50 ہزار پیچھے 300 روپے آپ کی فیس کٹ جائے گی یہ وہ فیس ہے جو کہ کمپنی چارج کرے گی اس پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ریٹیلر ہوگا اس کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں تو ریٹیلر اس سے الگ سے چارج کرے گا 20 ہزار تک ہوگی تو 0.5% ہے لیکن 20 ہزار سے اوپر ہوگی تو یہاں پر فکس ہے کہ آپ کو 100 روپے آجینا ہے اس پہ پلس ٹیکس یعنی کہ 0.10% ٹیکس بھی ساتھ میں لگے گا اسی طرح آپ لوگ کیش ویڈرا کرواتے ہیں اپنے موبائل اکاؤنٹ سے تو اس پہ بھی اب آپ کو کمپنی کو فیس دینی ہوگی اگر آپ لوگ 1 روپے سے 2 سرپے تک ویڈرا کرواتے ہیں سات روپے دو سو سے اور پانچ سو کے درمیان بارہن روپے ہے پانچ سو سے ہزار کے درمیان بیس روپے ہے ہزار سے پچی سو کے درمیان چالیس روپے ہے پچی سو سے چار ہزار ستر روپے ہے چار ہزار سے چھ ہزار کے درمیان سو روپے ہے چھ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان أکسو تیس ہے اسی طرح آٹھ ہزار اور دس ہزار کے درمیان ایک سو اسی طرح بل ترتیب یہ فیس جائے وہ چالیس سے پچاس ہزار تک چلی جائے تو چھ سو نوی روپے ہے ہاں اگر آپ لوگ ایک دن کے اندر پچاس ہزار سے زیادہ نکلواتے ہیں اور آپ نان فائل دینے ہیں کو آپ کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بھی دینا ہوگا جو کہ 0.6% ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ 600 روپیا اسی طرح اگر آپ لوگ جائیں وہ موبائل اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بینک اکاؤنٹ سے اپنے موبائل اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو دو پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا ٹوٹل ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا اسی طرح اگر آپ کسی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈڈ کارڈ سے آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر تو اس پہ بھی تین پرسنٹ آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی کمپنی کو اسی طرح یہ کچھ اور بھی چارجیں جیسے کہ ایٹی ایم سے کیش نکلواتے ہیں تو یہ چارجز ہیں اس کے ایٹی ایم سے بیلس انکوائری کی یہ چارجز ہیں اور اس کے علاوہ انٹر بینک پانٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی یہ فیس ہوگی یہاں پہ انٹر بینک میں کرتے ہیں تو پچیس ہزار تک آپ کو فری آف کاسٹ ہے اگر آپ کی رقم پچیس ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے پر منت کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ زیرو پائنٹ وان پرسنٹ آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی انکلوڈنگ ٹیکس ہوگا یہ آپ کی جو آپ کی اماؤنٹ ہے جو آپ سینڈ کریں گے فاری دملا پچیس ہزار سینڈ کرتے ہیں تو کمپنی آٹومیٹیکلی پچیس ہزار تو سینڈ کر دے گی لیکن اس میں سے آٹومیٹیکلی آپ کی جو بھی پیس ہوگی وہ کاٹ لے جائے گی اسی طرح یہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن میں اس پی ڈی ایف کا لنک پھر بھی احتیاطاً آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو لازمی پڑھ لیجئے کیونکہ میرا بتانا ضروری تھا کہ اب ایزی پیسہ وہ پیلے والا نہیں رہا ہے جیس کیا اس کا بھی سیم ہی صورتہ آرہا ہے اس کی بھی پی ڈی ایف کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ لوگوں بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ